جی تو اسلام علیکم امید ہے سب چیریت سے ہوں گے تو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں جن کا کلر اکثر خراب ہو جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو تب تو کلر کافی بائل ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان کا جو کلر ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کب صحیح ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ کافی مائن جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں بچے کلر دیکھ کے کہ یہ جب پیدا ہوتا تھا تب تو اتنا یہ چٹا گورا تھا تو اچانک اس کے رنگ کو کیا ہو گیا ہے اتنا کلر اس کا ڈل کی ہو گیا ہے تو وہ پھر دیکھتی ہیں کہ اس کے فیس پہ ہم کیا یوز کریں یا کیا نہ یوز کریں تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ کچھ بھی یوز نہ کریں جیسے بچے کلر ہے ویسے ہی رہنے دیں تو جیسے ہی وہ چھلے سے باہر آئے گا اور دو سے تین منت میں ہوگا وہ دو سے تین ماں کا ہوگا جب بچہ اس کا کلر ویسے ہی ہو جائے گا سیم جیسا وہ پیدا ہوا تھا تو تھا تو سیم ویسے ہی ہو جاتا کلر تو اس کے لئے آپ کو کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو وہی بات بتاتی ہوں جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے جس سے میں خود گز بھی ہوں تو میں آپ سے وہی بات صرف شیئر کرتی ہوں تو جب دہا پیدا ہوا تھا تو اس کا کلر ماشاءاللہ سے کافی زیادہ فیر تھا تو ایک دو دین کے اندر ہی اس کا کلر اتنا زیادہ ڈل ہو گیا تھا کہ میں خود پریشان تھی کہ کلر اچانک سے اتنا خراب ہی ہو گیا ہے تو دو منت کے بعد اس کا کلر واپس ٹھیک ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے تو جن کے بھی بچوں کے کلر ایسے ہو گئے ہیں تو ان ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین مہاں کے بعد کا کلر واپس جیسے ٹھیک ہو جگہ جیسے وہ پیدا ہوا تھا تو تھا تو تہاں کبھی ایسے کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ کو کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اگر آپ کو نیت ویڈیو سے کچھ بھی انفرمیشن ملی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ